نمسکار آپ دیکھ رہے خبروں کی خبر میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوصتی سب سے پہلے خبر عام آدمی پارٹی کی راجع سبا سانسد سواتی مالیوال سے جڑی ہوئی ڈلی کے مکم مندری ارون کجریوال کے نواز پر جو ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی بدسلوک کی اس پر پہلی بار آج راجع سبا سانسد اور عام آدمی پارٹی کی ورش اس در سے سواتی مالیوال نے اپنی چپی چار دنوں کے بعد توڑی ہے آروپے کی سنبار کو جب سواتی مالیوال ارون کجریوال سے ملنے ان کے گھر پہنچی تھی تو کجریوال کے پرسٹل اسسٹنٹ جن کے پی اے ہیں ویبہب کمار نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی یہ آروپ لگایا تھا سواتی مالیوال نے اس مدر پر مالیوال نے دلی پولیس کی پی سی آر کو دو کال کی تھی اور تھانے بھی اس دن گئی تھی لیکن شکایت تب درج نہیں کرائی کہا کہ بعد میں شکایت کرائیں گی لیکن پھر چپ ہو گئی آج دلی پولیس کی ایک ٹیم نے سواتی مالیوال سے اس بارے میں ان کے گھر جا کر پوشتاج کی اور ان چار دنوں میں اس معاملے پر عام عبدی پارٹی اور بی جے بی کے بیچ دلی میں کافی زیادہ راجنیتک بیانبازی بھی ہوئی اس کے بعد سواتی مالیوال نے آج چار دن کے بعد اپنی چپی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ لکھ کر توڑی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا میرے ساتھ ہوئی گھٹنا پر میں نے پولیس کو اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے مجھے آشہ آئی کہ اچھت کاروائی ہوگی پچھلے دن میرے لیے بہت کٹھن رہے جن لوگوں نے پراتنا کی ان کا دھنیواد کرتی ہوں اور جن لوگوں نے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی یہ بولا کہ دوسری پارٹی کے اشارے پر وہ کر رہی ہیں بھگوان انہیں بھی خوش رکھے دیش میں اہم چناف چل رہا ہے سواتھی مالیوال ضروری نہیں ہیں دیش کے مدے ضروری ہیں بی جے پی والوں سے خاص گزارش ہے اس گھٹنا پر راجنیتی نہ کریں سواتھی مالیوال کا ٹویٹ آپ کے سامنے تھا تو مالیوال نے بی جے پی سے بھی کہا کہ وہ اس معاملے پر راجنیتی نہ کریں اس سے پہلے آج سواتھی مالیوال سے دلی پولیس کی ٹیم ان کے گھر پہنچی ان سے پوچھتاچ کی کیا کیا جانکاری نکلی دلی پولیس نکال پائی دلی پولیس بلاوے پر وہاں گئی تھی اپنے آپ پہنچی تھی یہ تمام جانکاری دے رہے ہیں میرے سیوگی مکیش سنگر دلی محلہ آیوک کی پوروہ دھکچ اور عام آدمی پارٹی سے راج سبا سانساد سواتھی مالیوال نے آخرکار دلی پولیس کے سامنے اپنا بیان درج کروا دیا ہے گروہار کو دلی پولیس کے کئی بڑے عدیقاری ان کے گھر پہنچے اور قریب ساڑھے چار گھنٹے وہاں پر رہے اور اسی بیچ سواتھی مالیوال کا بیان درج کیا گیا حالانکہ انہوں نے بیان میں کیا کچھ بولا ہے اس کو لے کر ابھی کچھ ساپ نہیں ہے لیکن سواتھی مالیوال نے جو بیان دیا ہے اس کے بیسس پر دلی پولیس نے کانونی کاروائی شروع کر دی ہے اور دلی پولیس بہت جلدی ہی دلی کے مقمنتری اربین کجریوال کے گھر جا کر جو تمام لوگ ہیں ان سے پوستات کرے گی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو اپنے کبجے میں لے گی دراصل تیرہ مئی کی صبح نو بچ کے چونسیس منٹ پر سواتھی مالیوال نے دلی کے مقمنتری اربین کجریوال کے آواز سے ایک پی سی آر کال کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ سی ایم ہاؤس میں ہیں اور یہاں پر دلی کے مقمنتری اربین کجریوال کے کہنے پر ان کے پی اے بیبھاؤ نے ان کو پیٹا ہے اس کے بعد دلی پولیس موقع پر پہنچی سواتھی مالیوال مقمنتری آواز کے باہر ملی دلی پولیس نے انہیں سیویل لائنز تھانے آنے کے لیے کہا سواتھی مالیوال سیویل لائنز تھانے پہنچیں لیکن وہاں پر وہ بینا شکایت دیئے وہاں سے نکل گئیں اس کے بعد دلی پولیس لگاتار ان سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی بھی جو عام آبنی پارٹی سے راستبا سانسد سنجے سنگھ ہیں ان کا ایک بیان آیا انہوں نے کہا کہ بیبھاؤ کمار نے جو سواتھی مالیوال ہیں ان سے ابھدرتہ کی ہے اور ان کے خلاب کڑی کانونی کاروائی کی جائے گی لیکن جب اربین کجریوال لکھنو پہنچے تو سنجے سنگھ اور اربین کجریوال کے ساتھ بیبھاؤ کمار وہاں پر موجود تھے جس کو لے کر بی جے پی نے ٹھیکی حملے کیے اب اس معاملے میں چونکہ سواتھی مالیوال کا بیان درج ہو گیا ہے حالانکہ انہوں نے اس بیان میں کس کس کا نام لیا یہ ساپ نہیں ہے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ بیبھاؤ کمار کا نام انہوں نے لیا ہے اور دلی کے مکمتری اربین کجریوال کا اس میں نام ہے کی نہیں اس کو لے کر ابھی کچھ ساپ نہیں ہے تو دلی پلس نے اب کانونی کاروائی شروع کر دی ہے اور بہت جلدی اس معاملے میں جو بیبھاؤ کمار ہیں یا جو اور لوگ اس معاملے میں انوالو ہیں ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور دلی پلس کی ٹیم مکھ منتری آواز جا کر جو سی سی ٹی وی پھوٹیج اُرگھٹنا کا ہے اس کو ضبط کر سکتی ہے اور ساتھ میں مکھ منتری آواز میں تینات لوگوں سے پوستات کر سکتی ہے نئی دلی سے مکے سنسینگر اینڈی ٹی و انڈیا اس بیچ آج ایک اور مہدپون گھٹنا کرم ہوا اور وہ یہ کہ آج ارون کجریوال لکھنوں پہنچے تھے ارون کجریوال نے وہاں پر اخلیش یادب کے ساتھ ایک جوئن پریس کانفرنس کی تھی اس یاترہ میں ارون کجریوال کے ساتھ ویبھاؤ کمار اور ان کی پارٹی کے سانسد سنجید سنگھ بھی موجود تھے اس بارے میں جب پریس کانفرنس جل رہی تھی ارون کجریوال سے سوال پوچھا گیا کہ سواتھی بالیبال کے معاملے پر ان کو کیا کہنا ہے ان کے گھر میں یہ گھٹنا گھٹی ہے بی جے پی اس کو مدہ بنا رہی ہے تو ارون کجریوال نے اپنے سامنے رکھے مائک کو ہٹا دیا اور اخلیش یادب کی طرف آگے بڑھا دیا اخلیش یادب نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس سے پترکار سنتوش نہیں ہوئے تو بعد میں سنجید سنگھ نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور اس معاملے پر بی جے پی کے لیے کہا کہ وہ راجنیتی نہ کرے اور اُلٹے بی جے پی سے کچھ سوال سنجید سنگھ نے پلٹ کر پوچھے ارون کجریوال پورے معاملے پر کیمرے کے سامنے پترکاروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی چپ چاپ بیٹھے رہے سوال اس سے زیادہ جوڑی اور چیزیں بھی ہیں کاغجم نکال لیا سب لوگ سنگے 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 ہاں بول رہا بول رہا ایک سیکنڈ بول رہا سب لوگ پورا دیس حد پرب ہے دکھی ہے آج تک پیڑی تھے مڑی پور کے اندر ایک کارگیل یودھا کی پتنی کو نیوست کر کے گھومایا گیا سیکروں مہیلاؤں کے ساتھ درندگی ہوئی بھارت کے پردانمتری خاموس رہتے ہیں ہجاروں مہیلاؤں کے ساتھ پراجل روانہ نے بلاتکار کیا درندگی کی ماں کی عمر کی مہیلاؤں کے ساتھ پردانمتری کہتے ہیں یہ بھارت کو مجبوطی دے گا کسی کو ووٹ دینا یہ بھارت کا بھوست ہوئی پراجل روانہ اس کو بھگا دیا جاتا ہے بی جے پی کے دوارا پہلوان بیٹیاں جب جنتر منتر پہ لڑ رہی تھیں نیائے مانگنے کے لیے تو یہی سواتی مالیوال جو مہیلہ آیوک کی ادھیکس تھیں رات میں ان کے سمرتن میں گئی تھی پولیس کے لوگوں نے گھسیٹ کے مارا تھا ہم نے دیکھا یہیں اکتر پردیس کے اندر کل دیب سینگر کے معاملے میں ہاتھ رس کے معاملے میں دیس کے پردانمتری کھاموس رہتے ہیں ایک شبد نہیں بولتے ہیں عام آدمی پارٹی ہمارا پریبار ہے پارٹی نے اپنا رکھ ساپ کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں جتنے بھی سا میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں دیس کے پردانمتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دینا چیئے سواتی مالیوال کے معاملے میں جواب دینا جب وہ پہلوان بیٹیوں کے لیے جنتر منتر پر نیا مانگنے گئی تھی سواتی مالیوال جی اس سمیں گھسیٹ گھسیٹ کے مروایا پولیس آگے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑی اور ایمپورٹنٹ خبر آ رہی ہے ایک اور بریکنگ نیوز ہے آپ کو یاد ہوگا مومن میں بھیانک تفان آیا تھا جس میں سولہ لوگ مارے گئے تھے گھاٹ کو پر میں ایک بڑا ہورڈنگ حادثہ ہوا تھا اور جس کا مکہ آروپی ہے بھاویش بھنڈے اس کو اب گریفتار کر لیا گیا ہے بھاویش بھنڈے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار فرار چل رہا تھا گھاٹ کو پر میں تفان کے دوران گرے جس ہورڈنگ سے دب کر سولہ لوگوں کی موت ہوئی اور پچھتر لوگ گھائل ہو گئے تھے وہ ہورڈنگ نیاموں کا انلنگن کر کر بھاویش بھنڈے کی کمپنی ایگو میڈیا نے لگایا تھا اس بارے میں اور کیا آپ ڈیٹھے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں میرے سیوگی سنیل سنگھ سنیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنیل میں سیدھے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کی کہاں گریفتار ہوا کیسے مومبئی پولیس ٹریک کر پائی بھاویش بھنڈے کو دیکھیں سمیت بھاویش بھنڈے پہلی بنا ہوا تھا اور سوموار سام سے ہی وہ مومبئی پولیس کو چکمہ دے رہا تھا جب یہ حادثہ ہوا اس دوران وہ مومبئی میں ہی تھا ملون میں تھا لیکن جب اسے لگا کہ اب اس کے خلاب معاملہ درج ہو رہا ہے اور اسے گریفتار کیا جا سکتا ہے تو وہ فرار ہو گیا اور سیدھے بھاگ کر وہ چلا گیا لونہ والا وہاں وہ چھپا ہوا تھا جو جانکاری ملی مومبئی پولیس جو ہے ملون پولیس اور باقی سانی پولیس اس کی تلاس میں لگی تھی لیکن سفلتہ نہیں ملتی دیکھ مومبئی کرائی برانچ جبھی اس میں ایکٹیو ہو گیا اور مومبئی کرائی برانچ کے جوائنٹ سی پی لکھمی گوتم کے مونٹرنگ میں ایک ڈی سی پی ڈیٹیکشن بشال تھاکور اور کرائی برانچ کے ادھکاریوں کی ٹیم بنی اور انہوں نے پھر اس کا لوکیشن ٹریس کرنا شروع کیا تو انہیں یہ جانکاری شروع کیا تو انہیں یہ پتہ چلا کی لونہ والا سے واپس پھر مومبئی آ گیا تھا بھاویز بھندے اور واپس آنے کے بعد وہ پھر تھانے کے سیل فٹا علاقے میں گیا تھا اور وہاں سے پھر احمد آباد نکل گیا ہے تو پولیس اس کا ٹریل کرتے ہوئے ہیومن انٹیلیجنس کے جاریے اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے جاریے اس کا پیشہ کرتے رہی اس کے پتہ لگاتی رہی اور پھر پتہ جلا کی وہاں سے وہ آمد آباد گیا اور آمد آباد سے پھر راجستان چلا گیا تھا جہاں کی ادھے پور میں ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے پہلے کی وہاں سے بھی اپنے جگہ بدل لیتا اور کئی اور جاتا ممیقرین برانچ کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور آخر کار اس بھاویس بھنڈے کو پکڑ لیا گیا جو کی سولہ جو لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں ان کا گناہ گار ہے اور جس کی پولیس جو ہے کی سوموار سے ہی لگاتار تیلاس کر رہی تھی آج تیسرا دن ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا لیکن آخر کار بھاویس بھنڈے کو بھاویس بھنڈے پر سمیت یہ جو ماملہ ہے یہ دراصل ایک لاپروہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں گئر اراتن والا ہتیا کا ماملہ اس کے درجے کیونکہ یہ کھٹنا ہوئی ہے یہ اس میں کوئی مرڈر کا کوئی انٹینشن نہیں تھا بلکہ جو بھی انہوں نے کنسٹرکشن کیا ہورڈنگ بنائی لیکن وہ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ اس کی نیو اس کی بنیاد اتنی مجبوط ہونی چاہیے کہ وہ یہاں کی ہوا کو جھیل سکے اور اور دوسری بات انہوں نے اس کے لئے پرمیشن بھی نہیں لیے بی ایم سی کی جیسے جو کی بہت ضروری ہوتا ہے تو لہٰذا انہوں نے ایک طرح سے لاپروہ ہی بڑھتی ہے اسی لئے یہ گئر اراتن کا ماملہ درج کیا گیا ہے اور ماملے کے تحت ہی انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ابھی ادھے پور میں ہی ہیں وہاں سے لے کے آئے جائے گا کل صبح جو ہے کی ممبئی کرائی بانچ اسے کوٹ میں پیس کرے گی یا پھر ہو سکتا ہے چونکہ ماملہ ملونٹ کے پلیس پنترنگر پلیس سانے میں درج ہے تو وہاں پر اسے ہینڈور کر دیا جائے ابھی اور سپسٹ ہوگا تھوڑے دیر میں لیکن اتنی بات جرور ہے کہ یہ لگاتار بھاگ رہا تھا جگہیں بدل رہا تھا الگ الگ ناموں سے ہوتلوں میں جا کے رک رہا تھا اور پوری کوشش سے اس کی کی پولیس کی گرفت ملے آئے لیکن آخر کار ممبئی کرائی بانچ نے اسے گرفتار کرے لیا محمد شبریہ سنیل سنگھ اس پوری اپ ڈیٹ کے لیے تو ہیومن انٹریجنس اور ٹیکنیکل انٹریجنس کے بیسس پر بھاویش بھنڈے کو ممبئی پولیس نے ادھاپور سے گرفتار کر لیا ہے اب اس کو لے کر ممبئی آیا جا رہا ہے گیر ارادتن ہتیا کا ماملہ لا اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے کرپشن کا ماملہ جو سامنے آیا ہے وہ دو دھارہ ان کے اوپر لگ سکتی آنے والے وقت میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لوگ سبا چناؤں کے بیچ گریہ منتری آمیت شاہ آج کشمیر میں ہے شینگر میں گریہ منتری آج کئی ساماجک سنگٹنوں کے پرتی ندیوں کے ساتھ ملے ان کا یہ دورہ اس پورے معنی میں بہت زیادہ اہم دکھائی دیتا ہے کہ جمہو کشمیر میں جیسے اب سب کچھ لوگتندر کی بیار جیسی جھلک رہی ہے ساف بہتی دکھائی دے رہی ہے جمہو کشمیر کو وشیش درجہ دینے والے سمویدان کے انوچید تین سو ستر کو ہٹایا جانے کے قریب پانچ سال کے بعد لوگ سبہ کے چناو کشمیر گھاٹی میں جس طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا بڑے پیمانے پر شرکت کی اس کا جگہ جگہ سواگت ہو رہا ہے اور اس کا اثر جمہو کشمیر کے ان الگاؤو بادی سنگٹنوں پر بھی دکھرا ہے جو ابھی تک چناووں میں حصہ لینے والوں کو دراتے تھے یا ہتو سائد کرتے تھے لیکن لگتا ہے کہ اب انہیں بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جنتہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنا مطادکار کے استعمال سے پیچھے نہیں اٹھے گی اس کا نتیجہ ہے کہ سومبار کو کشمیر گھاٹی کی شینگر لوگ سبہ سیٹ پر بیتے 35 سال میں سب سے ادھک 38 فیزدی ووٹ ڈالے گئے کشمیر میں کوئی بھی کسی بھی جگہ سے پہلی بار ایسا ہوا کہ کشمیر میں آتنگ تو بات کے سر اٹھانے کے بعد ایسا پہلی بار تھا کہ کہیں سے بھی چناووں کے بائی کارٹ کی کوئی کول نہیں آئی کسی بھی سنگٹن نے کسی بھی الگاوادی نے ایسا نہیں کیا شینگر لوگ سبہ سیٹ کے تحت شینگر علاقے میں سب سے کم چوبیس دشملہ ساتھ ایک فیزدی ووٹ ڈالے جبکہ اسی لوگ سبہ سیٹ کے جو دوسرا علاقے ہیں وہاں پر تو کافی زیادہ متدان دیکھنے کو ملا ہے جیسے اگر میں آپ کو آکڑے پڑھ کے سناو تو اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلواما میں قریب 42 فیزدی ووٹ پڑے گاندربل میں قریب 53 فیزدی ووٹ پڑے بڑھگاہ میں 52 فیزدی اور شوپیا میں 47 فیزدی متدان درج کیا گیا ان آگڑوں سے امید کی جا رہی ہے کہ کشمیر گھاٹی کی باقی دو لوگ سبہ سیٹوں بارہ مولا اور انتناک میں متدان کے آکڑے اور بہتر ہوں گے یہاں پر ابھی ووٹ ڈالے جانے ہیں ان سیٹوں پر پہلے بھی متدان شینگر سیٹ سے بہتر ہوتا رہا ہے اور اب اور بہتر ہونے کی امید جگہ ہے کچھ جانکار مانتے ہیں کہ کشمیر گھاٹی بار پہنچ سکتا ہے اس جانکاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کشمیر کی فضا بدل رہی ہے کشمیر کے لوگ اب الگاو وادی تطو سے ڈرنے کی بجائے کھل کر سامنے آنا چاہتے ہیں اپنے بھوش کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے لوگتر سے بہتر کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بات الگاو وادی سنگٹنوں کی اب سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کا تازہ ادھارن ہے کہ ایک پرتبندت الگاو وادی سنگٹن جماعت جماعت اسلامی جمہو کشمیر کا بدلتا رکھ سمجھ رہا ہے آتنگواد نیروڈگ قانون کے تحت 2019 میں پرتبندت کیے گئے اس سنگٹن کا جھکاو پاکستان کی اور رہا ہے لیکن اب جماعت اسلامی کے پور پرمک غلام قادر وانی نے کہا ہے کہ اگر ان کے سنگٹن پر لگی پابندی ہٹا لی جائے تو وہ آنے والے ویدانصبہ چناووں میں حصہ لے سکتے ہیں وانی نے کہا کہ اس سلسلے میں کیندر سرکار کے ساتھ ان کی باتچین بھی چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سنگٹن کو کشمیر میں سکریہ آتنگوادی سنگٹن ہجبول مجاہدین کا ویچارک ستروت مانا جاتا ہے اور پلواما میں ہوئے آتنگوادی حملے کے دو ہفتے بعد 28 فروری 2019 کو اس پر پابندی کیندر سرکار نے لگائی تھی غلام قادر وانی نے دعویٰ کیا کہ چناووں میں حصہ لینے کا فیصلہ سنگٹن میں فیصلہ لینے والی سروچ مجلس شورا کی اہم بیٹھا کے بعد لیا گیا ہے یعنی الگاو بادی بھی اب چناووں میں شرکت کر لوگتانترک پرکریا کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہماری ساتھ ہے ہماری پیچھے ہے شورا نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم جماعت کو بہل کرانا چاہتے ہیں یہ جماعت ایک ایڈیولوجی کا نام ہے تو اس بار کیوں وہ ڈالا ہے ہم میں نے کہا نا کہ آپ ہم جمہوری عمل میں آگے جانا چاہتے ہیں اس لئے وہ ڈال نہیں وہ ڈالے بگر کہاں جا سکتے ہیں جماعت اسلامی بیان اٹھے پیچھلے دوہزار انہی سے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیان اٹھ جائے ہاں اسی کے لئے بات کرتے ہیں مرکز سے وانی کا اعلان ایسے سمیں آیا ہے جب کندری گریمندری عمیت شاہ کشمیر کے دورے پر ہیں شاہ اس دوران بی جے پی کے نیتاؤں کارکرتاؤں کے علاوہ کشمیر میں سکریہ کئی سماجک سنگٹنوں کے پرتریدی منڈلوں سے مل سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جماعت اسلامی کی اور سے کوئی عمیت شاہ سے مل پائے گا یا نہیں اس بیچ جمہ کشمیر کے پور مکہ منتری اور نیشنل کانفرنس کے نیتہ عمر عبداللہ نے وانی کے اعلان کا سواگت کیا ہے اور گریمندری عمیت شاہ سے آگرہ کیا کہ وہ جماعت اسلامی کو آنے والے ویدان سبات چناووں میں حصہ لینے کا موقع ضرور دے میں نے تو کل ہی اس بات کی مانگ کی کہ جماعت اسلامی پہ بین اٹھا دیا جانا چاہیے اور آنے والے جو اسیمبلی انتخابات ہیں ان میں جماعت اسلامی اترے اور پڑھ چڑھ کے حصہ لے ابھی تک تو بیچ بیچ میں ہم یہ سن رہے تھے مختلف الیکشنوں میں کہ کہیں نہ کہیں وہ الگ الگ امیدواروں کی مدد کرنے کی بات کر رہے تھے اب ان کا اپنا امیدوار ہوگا برچڑ کے حصہ لیں جہاں تک ہوم مینسٹر کے آنے کی بات ہے آپ لوگوں کو یہ عجیب نہیں لگتا کہ جہاں ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے جہاں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہاں کیمپین چھوڑ کے دو دن کے لیے ہوم مینسٹر صاحب یہاں آ رہے ہیں شاید یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ جان گئے ہیں کہ سنگر کی سیٹ جو ہے وہ آگا روحلہ صاحب جیت گئے ہیں اب وہ کسی نہ کسی جو ہے اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ کہیں نیشنل کانفرنس کو وہ کس طرح نقصہ پہنچا پائیں گے آرٹیکل 3 سے بینڈی گھوٹے پانچ سال ہو گئے ہیں پہلی بار چناؤ ہو رہا ہے رش کشمیر میں اور جو تینوں گھاٹی کی سیڑھیں ان تینوں پر بی جے پی نے اپنی امیدوار اس بار نہیں اتھا لے اس بیج کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق جماعت کے جمہو کشمیر میں قریب چھے ہزار صدس ہیں موجودہ پابندی کے علاوہ اس سنگٹین پر پور میں دو بار پابندی اور لگ چکی ہے ایک تو انیس سو پچھتر میں تتکالین بدانمندری اندرہ گاندی کے دوارہ اور پھر انیس سو نبے اور پنچانوے کے بیچ جب جمہو کشمیر میں آتنکباد نے سر اٹھایا تھا دوزار انیس میں کئی چھاپوں اور گریفتالیوں کے بعد پھر اس سنگٹین پر پابندی لگا دی گئی جمہو کشمیر کو لے کر جماعت اسلامی کا رکھ ہمیشہ بھارت سرکار کے عادی کارک رکھ کے خلاف رہا ہے لیکن اس سنگٹین نے انیس سو پینسٹھ سے انیس سو ستاسی کے بیچ بھی کشمیر میں ہوئے چنابوں میں حصہ لیا تھا انیس سو بہتر میں سنگٹین نے راج ویدان سبا میں پانچ سیٹے جیتی بھی تھی اس دوران جیتنے والے نیتاؤں میں حریت کے نیتا سید علی شاہ گلانی بھی تھے جنہوں نے بعد میں کشمیر میں الگاو آباد کو بڑے پیمانے پر ہوا دی اور وہ حریت کانفرنس کے ساتھ سا جماعت اسلامی کے سب سے بڑے نیتا بھی بنے گلانی اب نہیں رہے ان کے بعد کی نیتا شاید کشمیر کے عوام کے مند کو پہچان رہے ادھر بی جے پی کے سیوگی اور جمہو کشمیر کے اپنی پارٹی کے نیتا الطاف بخاری نے دوزار بیز میں ایک اپنی پارٹی بنائی تھی اور انہوں نے بھی جماعت سے سمپرک کرنے کی کوشش کی مانا جا رہا ہے کہ مکہ دارہ میں آنے سے جڑے جماعت کے بدلے رکے پیچھے بخاری کی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں کئی جانکار یہ بھی مانتے ہیں کہ وانی کے تازہ رکھ کے سارجنک ہونے کے بعد جماعت اسلامی میں آنے والے دنوں میں کچھ پھوٹ بھی دکھ سکتی ہے تو ایک طرف کشمیر کی تصویر دھیرے دھیرے سدھر رہی ہے تو ادھر پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی تصویر بگڑ رہی ہے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ تصویریں ہیں وہاں پر لگاتار پردشن چل رہے ہیں دس مئی سے تیز ہوئے ان پردشنوں کو کچھلنے کے لیے پاکستان کی سرکار پوری طاقت لگا رہی ہے ان ویروت پردشنوں سے کئی لوگ اس میں مارے بھی جا چکے ہیں سیکڑوں لوگ گھائل ہو چکے ہیں پاکستان میں جو آرثک بدحالی ہے اس کا سب سے برا اثر جن علاقوں پر پڑ رہا ہے ان میں پاکستان کے قبضے والا کشمیر بھی ہے جنتہ عام ضرورت کی چیزوں کے لیے ترت رہی ہے کھانے پینے کے سامان کی قیمتیں آسمان پر ہے بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے پی اوکے کی جنتہ اپنے علاقے میں چل رہی نیلم جھیلم پن بجلی پریوجرہ کی بجلی کے بٹوارے میں بھی بھی بہتباؤ کا آروم لگاتے ہیں پی اوکے کے مزفرہ باد اور بیرپور علاقے میں عام لوگ ویروت درج کرنے کے لگاتار ہڑتال پردشن کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف سرکاری طاقت کا بیجہ استعمال بھی کیا جارہا ہے پی اوکے میں ویاباریوں کا ایک ورگ بھارت کے ساتھ ویابار پر پابندی لگائے جانے سے بھی ناراض ہے تو یہ ہیں حالات ایک اور جمہو کشمیر ایک نئی شروعات پر تیزی زاگے بڑھ سکا ہے تو ادھر پی اوکے کی عام جنتہ بنیادی ضرورتوں کے لیے ترت رہی ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کے جانکار پروفیسر امیتاب مٹو جڑ رہے ہیں امیتاب جی بہت دو شکریہ وقت دکارنے کے لیے سب سے پہلا سوال تو یہی کی جماعت اسلامی کے کشمیر کے پور وردیکش غلام قادر وانی کا جو کہنا آج آج بیان آیا ہے کہ اگر ان کے سنگٹھن سے پابندی ہٹا لی جائے تو آنے والے ویدانسبہ چناؤں میں حصہ لے سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ایسے ایک الگاوادی سنگٹھن کے رکھ میں آ رہا بدلاو جمہو کشمیر کی بدلتی ہوا کا پرنام ہے خاص طور پر جس طرح ترہ شرگل لوک سبہ سیٹ پر لوگوں نے مددان میں اس بار حصہ لیا ہے دیکھئے جماعت اسلامی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں جانا چاہیے جماعت اسلامی میں ہمیشہ جمہو کشمیر میں جہاں تک سوال تھا ایک دو الگ فیکشنز تھے ایک وہ جماعت تھی وہ جن کا سمجھ تھی کہ ان کا شوشل ریفارم کا ایجنڈا ہے لیکن دوسری سائٹ جو جماعت کی تھی تو گیلانی صاحب والی تھی وہ الگوادی باتیں کر رہی تھی جو سوشل ریفارم اور ان کا ایجنڈا ہے وہ بہت پرانا ایجنڈا ہے اور جماعت عام طور پر خود الیکشن لڑنے کے فیور میں نہیں رہے چکی ہے اور انہوں نے کام جو کیا ہے وہ سوشل لیول پہ زیادہ کیا ہے لیکن یہ بہت مہتبور سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اب مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں اور الیکشن کا بائیکورٹ نہیں کہیں گے خود لڑے ہیں نہ لڑے لیکن الیکشن کا بائیکورٹ نہیں لڑیں گے الگوادی باتیں نہیں کریں گے اور اپنا جو ان کا ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے تو کشمیر گھاٹی میں جو متدان ہوا جس طریقے سے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنتا اب اپنی قسمت کا فیصلہ خود لوگتانترین طریقے سے اپنے آپ کرنے چاہتی ہے گھرکڑ سامنے آر گئی ہے الگاوادیوں کا ڈر اب سماپت ہوتا جہ رہا ہے بلکل میرا ماننا ہے کہ اس چرناو میں لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سرنگر جیسی جگہ جہاں بائیکورٹ ہوتا تھا بہت کم ٹرن آؤٹ ہوتا تھا وہاں بھی آئے ہیں گرم جوشی سے آئے ہیں بینا خوف کے آئے ہیں ایک یہ دکھاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جمہوریت پوری طرح سے برقرار کی جائے اور آہ بیلٹ کو چانس دینا چاہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ ملٹنسی اور ہنسہ کا دور ایک شروع ہوا تھا جب ستاسی کے الیکشن مانے جاتے ہیں رگ ہوئے تھے اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اب لوگوں کا جو ایک فیت ہے ڈیموکرسی میں جمہوریت میں پھر برقرار ہو رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ ابھی کس طرح سے کس کونسی تنظیمیں جیتیں گی دیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ڈیموکرسی کی جیت ہے لوگوں کی جیت ہے اور اس سے اچھی خبر جو بہار ابھی کشمیری رہ رہے ہیں ان کے لئے نہیں ہو سکتی کہ ایک ہنسہ کا دور شاید اب ختم ہو گیا ایک اتحاس کا ایک چیپٹر رہ چکا ہے تو کیا اب جیسا آپ بول رہے ہیں لوگوں کا بھرہوسہ بیلٹ پر ہو گیا ہے بولٹ پر نہیں بچا ہے تو کیا اسی لیے الگاؤ وادیوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جنتہ کو اب شانتی پسند ہے لوگتندر پسند ہے چناؤ پسند ہے اسی لیے سپریٹس جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں دیکھ ایک مددہارہ میں جب سب آ رہے ہیں اور اگر پاکستان پھر پاکستان بھی سمجھ لے کے ان کی جو نیتیاں ہیں وہ اور ہنسہ یہاں اور الگاباد اور ٹیررزم بڑھانے کی اگر وہ ختم کریں اور اب ایک امن کو ایک امن کے دور کو ایک چانس دیں اور اس وقت جو کشمیر وادی میں ایک ہوا ہے اور فضاء ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ امن ہو اور لوگوں کے حق جو ہیں نوکریوں ملیں زمین پہ ان کی حق وہ نہ چھینے جائیں مجھے لگتا ہے اسی کی اسی کے لیے سب لوگوں کو کام کرنا ہے وہ جب وہ کشمیر کے باشندے ہوں جو باقی بھارت میں رہ رہے ہیں ان جو چاہتے ہیں کہ ایک امن اور خوشحالی کا دور جمہو کشمیر میں ورکر آپ آپ نے پروفزر مٹو پاکستان کا نام لیا تو میرا سوال بھی اگلا یہی تھا کہ جمہو کشمیر میں ہماری طرف فضاء بدل رہی ہے لوگوں کو بیلٹ پسند آ رہا ہے لیکن ادھر پیوکے میں کیا چل رہا ہے تمام دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ویروت پتشن چلے جا رہے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان کی حالت بہت گھمبیر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی آرکستیتی بہت آ نازک ہے اور پیوکے میں انہوں نے بہت سے ایسے ہی قدم لی ہیں پالیسیز لی ہیں جس سے لوگ آج بگاوت کی آ کرنے لگے ہیں گلگت بلتستان میں بھی بہت زیادہ تناو ہے یہ پاکستان بھگت رہا ہے انہی اپنی جو نیتیاں ہیں انہوں نے پچھلے پچھتر سال سو جو اڈاپٹ کی ہیں ان سمجھتے نہیں ہیں کہ بھارت کے ساتھ اگر انہوں نے ایک امن اور کا دور شروع کیا ہوتا باتشیت کا دور شروع کیا ہوتا اس کے ان کے فائدے میں بھی یہی تھا اور آج پاکستان اوکیپائٹ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ایک ایگزیمپل ہے کہ آپ نے آپ کی نیتیاں پچھلے پچھتر سال میں اتنی شورٹ سائٹڈ رہی ہیں اور آپ کی ساری ایڈینٹی ایک انٹی انڈیا فیلنگ پہ بنائی گئی ہے اس سے کچھ آگے نہیں نکلے گا اور پاکستان اگر سچ مچ چاہتا ہے ایک نیا دور شروع کرے تو اس کو اپنی پوری نیتیاں مدلنی پڑے گی بہت بہت شکریہ پروفیسر مٹو وقت نکالنے کے لیے ہم سے بات کر رہے گی ڈینٹیو سو مچ آگے بڑھیں گے بات کرتے ہیں چناؤی ہلچلوں کی اور اب بات وپکشی دلو کے گھڑ بندن انڈیا کی جو اس لوگ سبا چناؤوں میں بی جے پی کے انڈیا گھڑ بندن کو چناؤتی دینے کے لیے سامنے آیا لیکن وپکشی دلو کا یہ گھڑ بندن خود میں کتنا ٹکاؤ ہے اسے لے کر بار بار سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں ایک کے بعد ایک نئی نیچ سامنے آتی ہے جواب ختم ہوتے نہیں اس کے پر ایک نیا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کئی بار رکھتا ہے کہ دل تو مل گئے لیکن دل اب تک نہیں ملے پشی بنگال کی مکمندری ممتاب انرجی کے بیچ چناؤوں میں آئے ایک بیان نے تو ساف کر دیا کہ دل تو کیا دل بھی نہیں ملے ہیں ایسے سمیں جب ابھی لوگ سبا چناؤ کے تین چرن ہونے باقی ہیں ممتاب انرجی نے کہہ دیا کہ کانگریس اور سی پی ایم بنگال میں ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ بی جے پی کے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنی تو ان کی پارٹی اسے باہر صحیح سمرتندے گی شامل سرکار میں نہیں ہوگی تاہی جینریکہ دین اینڈیا جوٹ ایک ہار کار بانگلا سی پی ایم کانگریس کے دھوڑ بین نا اوہ دوٹو آمد شاہتے نئی اوہ دوٹو بیجو پیش شاہتے آچیں امی دل لیل گو تھا بول چھیں اینڈیا جوٹ کے نیت تکتہ دیئے باہی ریتے کے سب براکم شاہد جو کورے املا سرکار گھٹن کردے بو دیا تے بانگلا ہے امار مابون دیل کونو دین احسو بیدے نا حای امار ایک سو دین ار کا جے کونو دین احسو بیدے نا حای تو دیکھا لیں ممتہ بنرجی صاف کر رہی تھی کس طریقے سے وہ سرکار میں شامل نہیں ہوگی باہر سے سمرتن کریں گے ممتہ بنرجی کا یہ بیان نشری تھی اینڈیا گڑ بندن کے باقی دلوں کے لیے اسحج کرنے والا بیان رہا ممتہ کے اس بیان کے بعد کانگریس کے نیتہ اور ممتہ کے دھوڑ ویروڈی ادھیر رنجن چودری نے الزام لگا دیا کہ ممتہ تو شروع سے ہی بی جے پی کے اشاروں پر کام کر رہی ہیں اور انڈیا بلوک کو کمزور کرنے کا کام کرتی ہیں کہاں سے اندر باہر کیسے کیا کریں گے ان کی پتہ پتہ کل ان سے پوچھ لو میں ان سے بھروسہ نہیں کرتے گڑ بندن چھوڑ کے بھاگی انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں اگر بی جے پی کی طرف زیادہ بھاری رہے تو وہ اس طرح بھی جا سکتے مجھے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کہ گڑ بندن توڑنے والی محمتہ بینا جی سب نے دیکھا ہے اور جب یہ سندیش علا گیا کہ محمتہ بینا جی کیا انڈی کی طرف جا رہی ہیں اس کے بعد آج محمتہ نے اپنے رکھ میں بدلہ آپ کے سنکیت دیئے بنگال کے حلدیا کے ایک ریالی میں مکہ منتری محمتہ بینا جی نے صفائی دی کہ وہ تو انڈیا گڑ بندن کو بنانے والے لوگوں میں شامل رہی ہیں وہ کیسے اس کے باہر جا سکتی ہیں محمتہ نے کہا کہ دلی میں وہ انڈیا گڑ بندن کے ساتھ ہیں لیکن بنگال میں نہیں ہیں ممتہ کے ان بیانوں کے کیا مطلب ہو سکتے ہیں کیا ممتہ خود دویدہ میں ہیں تیہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے انڈیا گڑ بندن کے آگے رہنے کی صورت میں کیا ممتہ خود پردانمدری بننے کے لیے یہ دباب بنا رہی ہیں چونکہ یہ سمباب نہیں لگتا اسی لئے باہر سے سمرتن دے کر وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ روز ویسا ہی دباب بنائیں گی جیسا یو پی اے سرکار پر کبھی لیفٹ بنایا کرتا تھا کیا ممتہ کا بیان بی جے پی کے لیے بھی اشارہ ہے کیا وہ واقعی بی جے پی کے لیے وکلپ کھلے رکھنا چاہتی ہیں آپ کو بتا دیں وہ بی جے پی کے ساتھ باج پی جی کی سرکار میں کیندر میں منتری رہ چکی ہے لیکن کیا چناف کے بیچ یہ بیان ان کے مدداتاؤں کو سنشے میں نہیں ڈالے گا کیا مسلم ووٹروں کے بیچ ایک اسمنجس پیدا نہیں ہوگا دراصل ممتہ کی دوویدہ ایک ستھر پر انڈیا گھڑ بندن کی دوویدہ کا حصہ بھی لگتا ہے وہاں جو لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پر ہیں وہیں دوسری جگہ خلاف ہیں ایک دوسری کے خلاف چناف لڑ رہے ہیں بیٹے دو دنوں میں زی گھٹنا ہے گھٹی ہیں بیٹے دو دن میں انڈیا گھڑ بندن کی اتر پدیش میں دو پریس کانفرنس ہوئیں ایک میں ملکار جن کھڑ گے اور اکھلے شادو موجود تھے لکھنوں میں پریس کانفرنس ہی دوسری بار پھر آج ارون کجریوال اور اکھلے شادو نے وہیں پریس کانفرنس کی لیکن اس بار کھڑ گے موجود نہیں تھے کیا یہ تینوں نے تھا یعنی کھڑ گے کجریوال اور اکھلے شادو ایک ساتھ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے کیا کھڑ گے کجریوال کے ساتھ بیٹنا نہیں چاہتے ہیں ایسے بہت سارے مدد ہیں جس کو لے کر سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا کرکار انڈیا گڑبندن واقعی میں کتنا ایک ہے اور اس مسئلے پر زیادہ جانکالے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ہندوستان ٹائمز کے پولٹیکل لیٹر ونود شرمہ جی ونود جی شکریہ وقت نکالنے کے لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ممتہ بینر جی کا بیان اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کینڈر میں اگر ویپکشی انڈیا گڑبندن کی سرکار بنی تو وہ اس کو باہر سے سمرتھن دیں گی اس میں شامل نہیں ہوں گی بنگال میں کانگریس اور لیٹھ کو وہ بی جے پی سے ملا ہوا بتا چکی ہیں ادھیر رنجن چودری ممتہ بینر جی کو بی جے پی سے ملا ہوا بتاتے ہیں اس کے کیا معنی ہے ممتہ بینر جی وقت سے پہلے بات کر رہے ہیں بڑی بدقسمت یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے بات کر رہی ہیں بہت اچھی نیتہ ہے لیکن ان کو اپنے وقت توجہوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے ابھی گاؤں بسا نہیں چور پہلے آگئے کہ بھئی ابھی پتہ نہیں ہم کو کہ ان کو انڈیا گھٹبندن جو ہے اس کے پاس اتنے آنکھڑے ہوں گے کی نہیں کی سرکار بنانے والے اور وہ اگر باہر رہ کے سمرتھن کرنا ہے یا اندر آ کے سمرتھن کرنا ہے تو جب وقت آگا جب بتائیں ابھی پہلے سے کیوں بول رہی ہیں سب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات بلکل بھی it makes no sense یا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو چناو کے جو ابھی دو تین چرن بچے ہوئے ہیں تو اس سے تو نقصاد ہوگا اس کتنوں سے انڈیا گھٹبندن کو ایسے کتنوں سے بلکل آپ شاید اسی لئے آج انہوں نے رفوع کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ونوچ جی ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے انڈیا گھٹبندن میں پیچ ایک نہیں ایک اور بھی زیادہ ہیں لکھنوں میں دیکھئے بیٹے دو دنوں میں دو پریس کانفرنس ہوئیں ایک بار کھڑگے صاحب موجود ہے اکھلیش آدب کے ساتھ تو آج اربین کیجریبار موجود ہے اکھلیش آدب کے ساتھ یہ تینوں لوگ مل کر بھی تو جوئن پریس کانفرنس کر سکتے تھے تاکہ انڈیا کی پریس کانفرنس لگتی آپ کو لگتا نہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے انڈیا بلوک کے اندر نہیں دیکھئے اگر یہ جانبوچ کے کیا گیا ہے تو وہ بات الگ ہے لیکن اگر ان کا پروگرام ایسے تھا کہ وہ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہاں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کچھتا ہے ہم آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں اور آج جب کسی نے پوچھا سواتی مالیوال والے مسئلے پر بھی پریانکہ کاندھی سے تو انہوں نے تو بہت صدہ ہوا جواب دیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی تینشن ہے لیکن اگر کوئی ایسی ٹینشن ہے اور وہ ٹینشن ریفلیکٹ ہوتی ہے پنجاب کے چناؤ میں بھی تو پھر نقصان ہوگا دونوں پارٹیز کو جو آج کے دن اوروں سے آگے ہیں جی چلے بینو جی اپنا انسائیڈ دینے لیے شکریہ آپ کا تھینکیو سو مجھ لوگ سبا چناؤ کی گرمی میں ایک دوسرے پر حملے کے دوران بیانوں کے اس طرح بھی خوب گر رہا ہے بنگال کی تاملک لوگ سبا سیٹ سے بی جی پی کے عبیدوار اور کلکتہ ہائی کورٹ کے پور و جج جسس ابھیجیت گانگولی کا ایک بیان آج تول پکڑ چکا ہے ابھیجیت گانگولی نے اپنی ایک چناؤی سبا میں مکہ مندری محمدہ بینو جی پر ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ تم کتنے میں بکتی ہو ابھیجیت گانگولی نے آج بیان مکہ مندری کو لے کر دیا تو اس بیان کی اب تڑمول کانگریز گھور شبدوں میں نیندہ کر رہی ہے موسیقی چار چار بار ہے پراکتون کینڈریو مانتری ایبانگ تین تین بار ہے بانگلار نیرباچی تو مکہ منتری چاہی محمدہ باندھپاد دائر بیرود دیو کی دھاروں نے کوروچی کار منتب کو کلین ایٹا پرومان کرے یہ ایٹا ہی مدیر گیرنٹی یہ مدیر امولے ناری دیل شمبان بھولونٹی تو ہوئے یہ ایٹا ہی مدیر گیرنٹی یہ راجنیتی شرطیں محیلہ دے شمبان یہ بھی بھی یہ بھی بات چناوی موسم میں اور زیادہ آگے بھی آنے والے دنوں میں بڑھ سکتا ہے تو فیلال خبروں کے قبر میں آج میرے ساتھ فیلال اتنا ہی شبرا